اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ سے اپنا یہ کیکٹس کا پرانٹ شیئر کر رہی ہوں جس کو میں نے دو سال پہلے ایک دو انچ کی کٹنگ سے گروہ کیا تھا اور اب اس میں سے بھی میں بہت ساری کٹنگز بنا چکی ہوں اور ابھی بھی یہ اسی بارٹ میں لگایا ہے جس میں میں نے اس کی کٹنگ لگائی تھی اور دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کا نام بڑا اوکھا سا ہے ہر بار بھول جاتی ہوں اس میں ایک کٹنگ بھی لگائی ہوئی ہے میں نے ساتھ اور مدر پرانٹ بھی اور روٹس اس کی جگہ کریں زیادہ سرفیس پہ آگئی ہیں بیسے کیکٹس کی روٹس سے ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپ نہیں جاتی لیکن اس کی کچھ زیادہ ہی اوپر آگئی ہیں اور پوٹ بھی تو بہت چھوٹا ہے نا چار انچ کا یہ پوٹ ہے اور ایک انچ کی اس میں سے میں نے جگہ خالی چھوڑی بھی تھی پانی کے لیے اور اس نے بہت ہی سخت قسم کی گرمی بھی برداشت کی ہے تقریباً صبح چھ سات بجے سے لے کے شام ساڑھے چار پانچ بجے تک کی دھوپ رہتی ہے جہاں پر یہ ہوتا تھا اور پانی میں اس کو بہت زیادہ نہیں دیتی تھی جب سب پلانٹس کو پانی دیتی تھی تو پھر جب ان پر شاور کرتی تھی تو جو پانی اس میں گرتا تھا بس وہی پانی اس کو ملتا تھا اور جب اس کو اچھا خاصا پانی ملتا تھا وہ دن ہوتے تھے بارش کے پوٹ اس کا بہت چھوٹا تھا بہت زیادہ بارش کا پانی بھی نہیں رکتا تھا یہ کٹنگ جو ہے میں نے دو ہفتے پہلے اس کی لگائیں تھی اور انہوں نے بھی اب نیو شوٹس جو ہے نکال لی تھی یہ میں نے ایسے لگائیں تھی کہ کٹنگ سکٹ کی اچھی بھل مٹی لی اور فرسٹ ہم ان کو لگا کے اچھا پانی دے دی اور پھر دھوپ میں ہی مدر پلانٹ کے ساتھ رکھا تو ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھے سے گروہ کر گیا اب میں اس کو الگ کروں گی اور اس کی روٹس کٹ نہیں کروں گی زیادہ کیونکہ اس کا روٹ بول تو پہلے ہی بہت چھوٹا سیاں بڑا نہیں ہے تو میں نے اس کے لیے جو نیو سوائل میڈیم یوز کی ہے وہ ہے تری جو اس کے ہیں پارٹ میں نے سوائل کے لیے اور ایک پارٹ جو ہے اس کے اندر لیف کمپوز اور جو گوبر کی کھاد ہے وہ مکس لی ہے مطلب ایک ایک مٹھی جتنا اور نیا پارٹ جو ہے اس کا آٹھ ہنچ کا ہے اس کو ایک دم بڑے پارٹ میں شفٹ نہیں کر رہی کیونکہ اگر کبھی بارشوں سے آور وارٹرنگ ہو جاتی ہے تو پھر زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی ابھی میرا یہ لاسٹ والے پرانٹ کو بھی جب پانی نہیں ملتا تھا تب ہی زیادہ ملتا تھا جب بارش ہوتی تھی اور اس کے اس وقت اس کو اچھا پانی بھی مل جاتا تھا نیوٹرنٹس بھی مل جاتے تھے تو اس کو میں رکھوں گی اب دو دن شیڈ میں اور اس کے بعد یہ جائے گا دھوپ میں تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں تو ملیں گے پھر کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ